السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کے ملفوظات میں پڑھتا ہوں اللہ کی توفیق سے اور وہ بہت فائدے کی چیز ہے پڑھنے والے کے لیے بھی فائدہ ہے سننے والوں کے لیے بھی فائدہ ہے مردوں کے لیے عورتوں کے لیے اور صاحب غیر مسلم بھی اگر سنے تو انشاءاللہ انہیں بھی فائدہ ہوگا میرے سامنے اس وقت ایک ملفوظ ہے اور وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت اگر حسن کی طرف میلان نہ ہو تو یہ بڑا کمال ہے یہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ حضرت کی محفل میں مجلس میں علماء بھی ہوتے تھے عوام بھی ہوتے تھے عورتیں پردے میں ہوتی تھیں تو علماء بھی بڑے بڑے علماء اس ومانے میں حضرت مرانہ سید سلمان صاحب ندوی رحمت اللہ علیہ حضرت مرانہ قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ اور صاحب مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ بہرحال مطلب یہ کہ جو اہل علم حضرات ہوتے تھے وہ بھی حضرت تھانوی کی مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے یہ مجلسی باتیں ہیں ملفوظ حضرت تھانوی نے جو مجلس میں بیٹھ کے گفتگو فرمائی وہ لکھنے والوں نے لکھ لی جن کے ذمہ تھا لکھنے کا کام تو اب آپ یہ دیکھئے کہ یہ سوال ایک مولوی صاحب حضرت فرما رہے ہیں مولوی صاحب نے ارز کیا اچھا ارز کیا میں یہ مفہوم ملتا ہے کہ انہوں نے گویا اپنی بات پیش کی یہاں سوال مقصود نہیں ہے یہاں پہ کوئی دریافت کرنا ان کے پیش نظر نہیں ہے مطلب یہ کہ اس میں کوئی سوال نہیں ہے بس ایک بات ہے جو مولوی صاحب نے ارز کی حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے سامنے بات اصل میں یہ ہے کہ عالم کے سامنے اگر زبان کھولی جائے کوئی بات کی جائے تو جو عالم کی شان ہے وہ یہی ہے کہ اگر وہ بات غلط ہوتی ہے تو وہ فوراں اس کی اصلاح کر دیتے ہیں اور اگر صحیح ہوتی ہے تو اس کو اوپر سکوت اختیار کرتے ہیں مان بھی لیتے ہیں کہ ہاں یہ بات آپ صحیح فرما رہے ہیں یہ تو اصل شان تھی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی مجلس میں کسی نے یہ کہہ دیا یعنی کسی نے سے مراد نام ان کا نہیں معلوم لیکن ان کا مقام معلوم ہے وہ صحابی تھے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف میں یہ میں نے حدیث جب میں نے پڑھی تھی مسلم شریف میرے استاد حضرت مولانا مفتی محمد رفی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العلیہ جو آج کے العلیل ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کامل عاجل عطا فرمائے تو حضرت نے ہمیں مسلم شریف پڑھائی سن 84 میں 1984 میں میری فراغت ہوئی دارالعلوم کورنگی سے دارالعلوم کراچی سے تو یہ حدیث مسلم شریف میں ہے جو حضرت نے پڑھائی اور پھر اس کی وضاحت فرمائے تو وہ یہ تھا کہ مجلس میں سب موجود تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ایک صاحب نے یہ بات کہہ دی کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا انشاءاللہ ورسول ہم اور آپ صبح شام کہہ دیتے ہیں انشاءاللہ ہو جائے گا انشاءاللہ میں آؤں گا ضرور اور صاحب بلکہ اس زمانے میں ایک طویل عرصے سے ہمارے ایک استاد تھے انگریزی پڑھاتے تھے ہمیں ان کو بھی چالیس پہتالیس سال تو ہو گئے اس وقت فرماتے تھے کہ انشاءاللہ کو اتنا خراب کر دیا مسلمانوں نے کہ لوگوں نے میعار بنا لیا کہ جب کوئی کہہ کہ انشاءاللہ تو سمجھ لو نہیں ہو گئے کام اس لیے کہ انشاءاللہ بھی کہہ رہے ہیں اور میں آؤں گا انشاءاللہ اور نہیں آئے تو فرمائے کہ اب لوگوں کا ذہن یہ بن گیا ہے کہ جب انشاءاللہ کہہ دے تو سمجھ لو کہ یہ نہیں ہو گا نہ یہ آئے گا نہ یہ دے گا نہ اور کچھ یہ ویسی میں نے عرض کر دی ورنہ انشاءاللہ یہ ہم اور آپ صبح شام کہتے ہیں انشاءاللہ یہ ہو جائے گا انشاءاللہ آپ اتمنان رکھیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کسی نے یہ کہہ دیا صحابی ہوں گے کہ انشاءاللہ میرا یہ کام ہو جائے گا انشاءاللہ ورسول ترجمہ یہ ہے اگر اللہ نے چاہا اور اس کے رسول نے چاہا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلح انسانیت بھی تھے یعنی آپ معلم بھی تھے آپ معلم بھی بنا انما بعستو لئتمیما مکارم الاخلاق اور ایک جگہ فرمایا ہے کہ انما بعستو یعنی بعستو معلما میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں تو معلم جیسی شان تھی حضور کی تو آپ نے فرمایا کہ پوچھا کون صحابے جنہوں نے یہ کہا ہے انشاءاللہ ورسول وہ کھڑے ہو گئے یا لوگ نے کہا انہوں نے کہا فرمایا خبردار آئندہ یہ مت کہیے گا انشاءاللہ کہیے ورسول کہنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ ہے بھی نہیں کیا مطلب یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا وضاحت فرما دی کہ مشیعت اللہ کی ہوتی ہے مشیعت نبی کی نہیں ہوتی غیر اللہ کی نہیں ہوتی نبی جو ہیں وہ بہرحال غیر اللہ ہیں وہ بشر ہیں اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم تو اعلیٰ درجے کے بشر ہیں بشریعت کاملہ آپ کے اوپر صادق آتی ہے آپ کامل اور مکمل بشر بھی تھے نبی اور پیغمبر بھی تھے تو فرما دیا کہ مشیعت جو ہے وہ اللہ کی ہی ہوتی ہے مشیعت کے معنی چاہنا تو مطلب یہ کہ اگر اللہ نے چاہا یہ ہم سب کہتے رہتے ہیں حضور نے فوراً ان کی اصلاح فرما دی کہ ورسول مت کو رسول کے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے بس وہ اور بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرما لیں حضور کا کہا ہوا پورا فرما دیں وہ اس میں مشیعت کا مفہوم نہیں ہے وہ تو یہ ہے کہ جیسا حضور چاہتے تھے اللہ تعالیٰ نے ایسا کر دیا تو میں یہ ارث کر رہا تھا کہ یہ آج بھی سلسلہ ہے علماء کے سامنے اگر بات چیت کوئی کی جائے اور بولنا چاہیے کوئی بات کہنی چاہیے تو غلط ہوگی تو فوراں اصلاح کر دیں گے اور صحیح ہوگی تو ٹھیک ہے اس کی تحسین بھی فرمائیں گے کہ ہاں بھئی بڑی اچھی ہے بات آپ نے کہی تو حضرت ثانویر رحمت اللہ علیہ کے سامنے ایک مولوی صاحب نے ارز کیا کہ حضرت اگر حسن کی طرف میلان نہ ہو میلان کے معنی اس طرف کھچاؤ اور توجہ حسن حسن کی طرف کس کا میلان نہیں ہوتا حسین چیز تو حسین ہی ہوتی ہے کوئی پتھر حسین ہو تو بہت اچھا لگتا ہے کوئی دیوار کوئی درخ کوئی پھول کوئی انسان جو بھی تو مسجد میں بھی حسن ہوتا ہے اللہ بہرحال تو حسن کی طرف میلان نہ ہو تو یہ بڑا کمال ہے یہاں حسن سے مراد جو ہے وہ ہے گویا بشری حسن یعنی کوئی کوئی لڑکی حسین ہے کوئی لڑکا حسین ہے کوئی مرد حسین ہے کوئی عورت حسین ہے تو یہاں پر غالباً حسن سے مراد یہی ہے جسم حسین ہو چہرہ حسین ہو خد و خال اس کے حسین ہو کیونکہ آگے پتہ چلے گا جواب سے انہوں نے کہا کہ اگر حسن کی طرف میلان نہ ہو تو یہ بڑا کمال ہے یعنی یہ بڑا مجاہدہ ہے کہ حسن کی طرف مائل ہی نہیں ہوئے دیکھا ہی نہیں یعنی مطلب یہ ہے کہ بدنگائی سے بچ گئے بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑا مجاہدہ ہے لیکن حکیم الامت کی شان دیکھئے حضرت حکیم الامت مالانہ اشرف علی تھانوی نے فرمایا اب سنیں حضرت یعنی فرمایا کہ جی نہیں یہ تو کوئی کمال کی بات نہیں واہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا کمال ہے حسن کی طرف میلان ہی نہیں ہوا دیکھا ہی نہیں حضرت حکیم الامت فرما رہے ہیں کہ یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے کمال تو یہ ہے کہ میلان ہو یعنی ادھر متوجہ ہو اور پھر اس کو دبایا جائے یعنی مطلب یہ کہ ادھر طبیعت گئی اور بہت اچھا لگا جو بھی ہے مرد عورت اس کے اندر ظاہرے کے حسن تو حسن ہی ہوتا ہے تو فرمایا کہ میلان ہو اور پھر اس کو دبایا جائے اس کے تقاضوں پہ عمل نہ کیا جائے تو فرمایا یہ ہے کمال کمال یہ نہیں ہے کہ حسن کو دیکھے ہی نہیں بلکہ بات سے بات آ رہی ہے ایک ہی ملفوظ مجھے پیش کرنا ہے بعضے لوگوں نے اپنے منگھڑت تقوے بنا رکھیں کسی نے آ کے یہ کہا غالباً حضرت علی کررم اللہ وجہوں سے کہ ہمارے جو فلانے ہیں ہمارے بڑے بذرگ وہ بڑے اللہ والے ہیں ایسے ہیں ویسے ہیں اور اتنے اللہ والے ہیں غالباً حضرت علی سے یا کسی اللہ والوں سے ہی کہا کہ شوربے میں پانی ملا کے کھاتے ہیں یعنی شوربہ ہے پکاوا اور اچھا مذہ اس میں پانی ملائیں گے پھر کھائیں گے یہ ان کی ایک تعریف کی اپنے شیخ کی اپنے بڑے کی تو اب دیکھئے بذرگوں کا جواب فرمایا اللہ حولہ والا قوت اس کو تم کہہ رہے ہو یہ بذرگی ہے جو اللہ کی نعمتوں کو بد ذائقہ بنا کے کھائے گا اسے اللہ کی نعمتوں کا علم کیسے ہوگا اتنا اچھا سالن تھا اس میں بلاوجہ پانی ٹھونس دیا یہ ہے باریکیاں یہ تقوی نہیں ہے کہ جی سالن پتلا کر کے کھا رہے ہیں فرمایا جو اس کا ذائقہ تھا جو اصل شکل تھی اسی پہ کھاتے تو اللہ کا شکر ادا کرتے تم نے تو اسے بد ذائقہ بنا دیا اسی لیے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ جو شیخ العرب والعجم تھے اور چاروں سلسلوں میں بیعت فرماتے تھے تو مولانا اشرف علی تھانوی کے بھی شیخ اور پیر تھے تو ان کے بارے میں مشہور ہے مہارے بذرگوں میں یہ بات چلتی ہے بہت کہ حضرت حاجی صاحب فرماتے تھے مولانا اشرف علی تھانوی سے کہ میاں اشرف علی جب پانی پیو تو تھنڈا پانی پینا میاں اشرف علی پانی پیو تو تھنڈا پینا جب تھنڈا پانی پیو گے تو زبان کے ساتھ ساتھ دل بھی الحمدللہ کہے گا زبان سے جو کہتے ہی ہیں الحمدللہ تین گھونٹ میں پانی پینا سنت ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تین گھونٹ کے بعد الحمدللہ کہنا چاہیے اور بھی چیزوں میں تو فرمائے کہ زبان تو کہتی ہی ہے الحمدللہ تھنڈا پانی ہوگا تو دل بھی الحمدللہ کہے گا یعنی مطلب یہ ہے کہ تھنڈے پانی میں جو مزہ آتا ہے وہ سادے پانی میں نہیں آتا اگرچہ سادے پانی کے فائدے بہت سے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ حضرت حانوی نے یہ بات سن کے فرمایا کہ مہلان نہ ہونا مائل نہ ہونا حسن کی طرف یہ کوئی کمال نہیں یہ کمال یہ ہے کہ اس طرف مائل بھی ہوں اور اس کے گویا پھر اس کو دبایا جائے اسی لیے شریعت اسلامیہ بھی کہتی ہے کہ بدنگائی کے حوالے سے پہلی نظر اگر بلا ارادہ کسی پر پڑ گئی نہ محرم پہ مرد کی کسی عورت پہ پڑ گئی اور عورت کی کسی مرد پہ پڑ گئی تو فوراً اپنی نظر نیچی کر لیں ہٹالے لیکن اب اگر دوبارہ دیکھا یعنی کسی مرد نے دیکھا کسی عورت کی طرف اور حسین تھی تو چلو دیکھ لیا وہ ادھر چلی گئے یہ ادھر چلے اب جب پلٹ کے دیکھیں گے جی چاہ رہا ہے کہ ایک دفعہ اور دیکھ لوں تو یہ شریعت نے کہا ہے یہاں سے گناہ کاؤنٹ ہوگا وہ جو اچانک نظر پڑ گئی تھی اس میں گناہ نہیں تھا لیکن اس کے بعد جو طبیعت میں ایک بیچینی ہے کہ یار پھر دیکھ لوں ایک دفعہ اور دیکھ لوں یہ چیز جو ہے یہ ہے تقویٰ کے خلاف تو فرمایا کہ اگر میلان نہ ہو تو تقویٰ کا نور کیسے پیدا ہو بھائی میلان ہوگا تو تقویٰ کا نور پتہ چلے گا تقویٰ نام اس کا نہیں ہے کہ میلان نہیں ہوا توجہ ہی نہیں ہوئی تقویٰ نام اس کا کہ دیکھا دل نے چاہا کہ اور دیکھو اور پھر وہاں سے اپنے آپ کو ہٹا لیا اس کا نام تقویٰ فرمایا کہ تقویٰ کی ہنڈیا تو اسی سے تیار ہوتی ہے اسی کو معلانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں شہوتِ دنیا مثالِ گلخنست کہ ازو ہمامِ تقویٰ روشنست فرمایا کہ یہ شہوتِ دنیا جو ہے دنیا کی یہ جو اندر سے جو یہ تقاضے ہوتے ہیں نفسانی تو یہ اگرچہ کوئی نعمت نہیں ہے لیکن یہ ایسا وہ جو بھاڑ ہوتا ہے جہاں چنے بھونے جاتے ہیں تندور ہوتا ہے وہاں پہ روٹی پکتی ہے فرمایا دنیا کی شہوت کے تندور میں ہی ڈالنے کے بعد جو ہے تقویٰ کا ہمام جو ہے روشن ہوتا ہے ویسے ہی نہیں ہوتا تو یہ حقیقت ہے کہ اپنے آپ کو اس وقت بدنگاہی سے بچائے جب دیکھا اور پھر طبیعت چاہنے کے باوجود بھی نہ دیکھے اسی لیے فرمایا کہ اگر کوئی نابینا یہ کہے میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں نے کسی نامحرم کو نہیں دیکھا تو لوگ کہیں گے یہ تو بہت ہی اچھی لیکن جو اس میں اہلِ اقل ہوں گے کہیں گے کہ یہ تو بتائیں نابینا صاحب یا حافظ جی کہہ دیتے ہیں اکثر نابیناوں کو یہ بتائیں کہ اگر آپ دیکھنا چاہتے تو دیکھ سکتے تھے دیکھیں نہیں سکتے اس کا مطلب یہ ہے نابینا کو اللہ تعالیٰ بدنگائی سے بچنے کا کتنا ثواب دیں گے وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں اس کے ثواب کا کیا ٹھکانہ کہ جس کے جس کے چہرے پہ آنکھیں ہو آنکھوں میں روشنی ہو اور سینے میں پھڑکتا ہوا دل ہو پھر جب وہ اللہ اور رسول کے ڈر سے خوف سے کسی حسین سے نظریں ہٹائے گا اس کا اتنا بڑا عجر ہوگا کہ اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اور اس کا کوئی حساب نہیں لگا سکتا تو نابینہ کا تقویٰ جو ہے وہ کم درجے کا ہے اس کا تقویٰ زیادہ ہے کہ جس کے آنکھیں بھی ہیں جس کا دی چاہ رہا ہے کہ میں دیکھوں میں یہ کام کروں تب جا کے گویا بچنے کے بعد پھر اس کے گویا اللہ تعالیٰ اس کو عجر دیتے ہیں تو ضرورت اس کی ہے کہ ہم آخرت کی کامیابی کے لیے اپنے اندر یہ جوہر پیدا کریں کہ حسن والوں کو اگر نہ دیکھیں تو اچھا ہے دیکھیں تو پھر وہاں سے اپنی اپنی طبیعت ہٹائیں اور اپنے آپ کو ہٹائیں یہ بہت بڑا تقویٰ ہے اللہ تعالیٰ اس تقویٰ کی بہت لاج رکھتے ہیں اور یہ آخرت کی بہت بڑی کامیابی ہے لیکن یہ دولت بھی اہل ایمان کو ملتی ہے یہ غیر مسلم اگر ایسا جوہر پیدا کر لے اور کفر پہ مرے تو بہرحال اس کو یہ اجر تقویٰ کا نہیں دیا جاتا یہ اس کا حاصل ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو اس پر عمل کی توفیق اطاف فرمائے خاص طور پہ ہمارے جوان بچوں اور بچیوں کو اللہ کی رضا کی خاطر ان چیزوں سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین